اے آئی ایم آئی ایم کے صدر بارسٹر اصددین اویسی نے کاروان کی امیل ایک اوثر مہیتین اور ہیترباد کی کارپیٹر کے ساتھ کلہار منڈل بسوانہ بگی واری میں ایک بڑے انتخابی جلسام سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ مجلس رہے گی اور اپنا کام کرتے رہے گی منجلس کسی کی موتاج نہیں ہے اگر آج اللہ سبحانہ اوہ تعالیٰ نے اصددین اویسی کو کچھ پہچان دی ہے اگر آج اللہ سبحانہ اوہ تعالیٰ نے اصددین اویسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے اگر آج اللہ سبحانہ اوہ تعالیٰ نے حیدرباد کی گلیوں سے نکلنے والے ایک شخص کو کلار کی زمین پر پہنچا دیا جس کو سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آج جمع ہوئے ہیں اگر آج اللہ نے اصددین اویسی کو چار مرتبہ ایم پی اور دو مرتبہ ایملے بنایا اگر آج اللہ نے اصددین اویسی کو جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے تو یاد رکھو وہ مندلس کی وجہ سے ہے اصددین اویسی کی وجہ سے نہیں ہے جب تک میں مندلس کا نام لیتا رہوں گا جب تک میں اس پلیک فارم سے ظالم ہوں کہ اس کو ظالم کہتا رہوں گا جب تک میں مندلس کے پلیک فارم سے غریب اور مسلموں کی دل میں چھپیوی بات کو بیان کرتا رہوں گا اس وقت تک اللہ مجھے دنیا میں عزت سے رواستہ رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل میں اللہ حشر کے میدان میں بھی مجھے کامیاب کرے گا گو میرے آمال اچھے نہیں ہے مگر کم سے کم میں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا میں نے ظالموں کی چوکٹ پر جا کر سر کو نہیں جھکایا میں نے لوگ سبا کے عوان میں میں نے لوگ سبا کے عوان میں اکیلے کھر ہو کر چار چار سو پانچ سمپیوں کے سامنے سچائی کو بیان کیا یہ میرا کام ہے اب آپ کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ وتعالی یہ کام آپ کو کرنا ہے مگدے میں ان کو اچھا فیصلہ لینے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ایسا فیصلہ لے کہ شیطان کو شکست ہو جائے باطل کو شکست ہو جائے اور جب بولنگ بوت میں جائیں گے تو جائے ہنگول کے اوٹ دینا اور جب تم اوٹ دیں گے تو اوٹ دینے سے اللہ بس کو مندریس کو اوٹ دینے سے پہلے اس بچی کو یاد کرو جس کے سر سے ہجاب چھیننے کو شش کی گئی اوٹ دینے سے پہلے ان بچوں کو یاد کرو جس کو سکول گورنمنٹ کے سکول میں کھانا نہیں ملتا اوٹ دینے سے پہلے یاد کرو کہ مہنگائی موڈی جی نے برباد کر دی غریبوں کو اوٹ دینے سے پہلے موجوانوں یاد کرو تم کو نوکری نہیں ہے اوٹ دینے سے پہلے یاد کرو کہ خیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہے یہ سوچ کرو اوٹ دا دو تمہارا فیصلہ اچھا ہوگا ہم بھی